السلام علیکم و حاصل و بلکات کیسے تو دوکت کیسے لگتی کنگے میں رہے کر دیکھو اب میرے سفرہ پھرنے جائے اللہ حافظ جو نام میری ہسپن گہتے باہر تو وہ لائیں ہری مرچی اچار کے لیے اس کا اچار بنائیں گے اور یہاں پر لائیں ہیں یہ خربوزہ جیسے تربو سوری خربوزہ بہتے ہیں اور یہاں پر ٹماٹر اور پیاز گھر کے لیے ہری مرچی اور مسالہ اور یہاں پر ہری توری کا یہ اتنا بڑا شاپر لائیں جوز پی ہوگی اس کا جوز پی ہوگی بولو اس کا جوز نہیں پڑتا جوز نہیں ہے اس کے اندر یہ ناریل نہیں ہے ہربوزہ ہے ناریل نہیں ہے اسلام علیکم کیسے ہمارے جیٹو فاملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک کہ اللہ پاک کرے اب جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کی ساتھ ہستے اور مسکراتے ہو رہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سمامین یا رب تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں چولستانی بہنوں کے پاس یہ سامنے دیکھیں دھوماں اٹھ رہا ہے اور انہوں نے تندور میں آگ لگائی ہوئی ہے اور مجھے جو نا جیسے ہمارے بولتے ہیں سنیا بھیجا ہے سندیشہ بھیجا ہے پیغام بھیجا ہے کہ ماسی گئی ہیں کہیں اور یہ ایک ہی ہیں دلاور کی امی گھر کہ آپ آئیں اپنا بھی روٹی بنا کے جائیں اور مجھے بھی ساتھ ہیلپ کرنا ہے مجھے گئی ہیں دودھ نکالنا ہے تو دلاور کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آج ہوں تو پھر میں نے جلدی جلدی سالن بھی بنا لیا اپنا ہم نے بنایا جھری توری اور ساتھ میں تھوڑی سی کلے جی بھی بنائی ہے تو ابھی جو نا کل میں نے منگوائی تھی اس کے لئے علی کے لئے کلے جی اور پوٹا اس کو کلے جی بہت پسند دے تو تھوڑی سی میں نے اس کو بھونی میں جیسے بے بنایا تھے اس میں سے پہلے اس کو بھونی میں جلدی جلدی نکال کے دے دیے کچھ جہرم میں نے بچا دی میں نے کہا چلو کل جہرم مٹر لیں گے اس کے ساتھ بنائیں گے مٹر تو ہم نے لیے نہیں اور آج پھر سے میرے ہزمین لے کے آگے سب ستوری جسے گھی توری بھی بولتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تو وہ وہ بھی بنا جو الگ سے میں نے وہ تھوڑی سی کلے جی بھی تھی ہاں وہ گھر بنا کلے جی بھی بنا لی اور گھی توری بھی اور یہاں پر دیکھیں اسیر کے بعد کا ٹائم ہے اور یہ ہمارا رہا آٹا آٹا گوند کے میں نے پرات کے اوپر یہ کپڑا ڈال کے بھی آگے میں نے کہا آٹا ہم لوگ گھسے گوند کر لے جاتے ہیں اور اس کی بھی روٹی بنا لوں گی اور میں اپنی بھی بنا لوں گی وہ گئی ہے کا دودھ نکال لگی یہ دیکھیں یہ پانی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی چلو چلو جلتی چلو وہ تندور میں جنو اس نے یہ جو تھاپنی ہے وہ ڈال کے نہ تھوڑا سا کچھرا ڈال کے نہ آگ جلالی ہے اور یہ مرگیاں جا رہی ہیں یہاں پر ٹائر کے ساتھ کھل رہا ہے چل بہارہ کنڈے ہو سنچا شیشہ تروٹا لگوے سے بھاجا اور یہ دلوہ دلوہ رو رہا ہے اوہ 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 اس کے میں گئی ہیں دودھ نکال لے گئی ہیں یہ دیکھیں یہ مالٹا لائی ہے کھٹا کھٹا بھی اس کو دیر ہے بہت کتے اتر ہو رہی ہے پٹائیں اور یہاں پر دودھ جو نہ نکالا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ نائیو کسی کی اور ابھی جانا سسٹر دودھ نکال رہی ہیں اور اس کو جانا میں نے لے کے بیٹھی ہوئی ہوں دلوہ رو اور یہ دونوں ہالوار بانٹ رہی ہیں یہ مالٹا چھیل رہے ہیں اس کی خوشبو جہاں تک آ رہی ہے بہت ہی پیاری اور اچھی چیز کھٹی کھٹی لیکن میں کھاتی نہیں ہوں مالٹا کھٹی چیزیں مجھے بلکل بھی نہیں پسند یہاں پر روٹیاں جو ہمارے ریلی ہو رہی ہیں ابھی گرما گرم اور کرکری کرکری مزے دار میں کریں سالان کے ساتھ بہت اچھی لگیں یہ مزے کی روٹی جو نا وہاں سے اتار کے پھر نیچے رکھتے ہیں اور یہ اوپر اور نیچے جو نا سوک اور مزے کی بنتی ہے روٹی بنانے کے بعد ابھی سسٹر آئی ہیں دودھ نکال کر تو بھی بنا رہی ہیں چائے گرما گرم اور مزے والی دودھ پتی تو بس ابھی کھانا نہیں کھانا ہم نے بس چائے پینے ہیں ماشاءاللہ ہماری یہ راست سبتری کا سالان اور یہ راست کلیجی کا سالان شوردے والا بنائے اور ساتھ میں مزے کی بہت مزے کا سالان بنائے اور بھی یہاں پر ہمارے بچھلوں نے یہ گھاس جو لائے تھے میرے ہزبن اس کا ٹوکا کرکے اس کو میں نے ڈال دیا تو میرے ہزبن گئے بھی دوسرے جانور جانا کہیں بتایا ہمیں تو وہ دیکھنے گئے ہیں اور راجو بھی راجو کے لیے بھی وپاری آ رہے ہیں لیکن ہم نے نہیں دیا مسجد والے بچھلے کے لیے بھی کہا ہے کہ آ جائیں کیونکہ ابھی مسجد کا کام بھی سٹارٹ کروانا ہے اور یہاں پر ہمارا ٹومی بھی بیٹھا ہوئے یہ دیکھیں یہ مویشیوں کے لیے اتنا رات کو ایکٹیو ہوتا ہے میں آپ کیا بتاؤں زورزو سے آوازیں نکالتے ہیں جب بھی کوئی ادھر گیٹ کی طرف آئے تو اور یہاں پر آج کا ویلوگ جانا میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں اور یہاں پر میں ایک جانا دلبر پر بات کروں گی کہ دلبر نے جانا میری ایک ویڈیو علی کے ساتھ تھی کہ سسکرائبر نے انہیں کہا کہ آپ کا بیٹا جانا بھوت لگ رہا تھا یا پتہ نہیں کس طرح بناوا تھا جنگلی بناوا تھا پتہ نہیں کیسے کمیٹ کیا مجھے تو کسی نے نہیں کیا تو یہاں پر میں صرف چھوٹا سا سوال دلبر سے یہی کرنا چاہتی ہوں کہ بھئی آپ میری ویڈیو دیکھ لیتے اس میں کون سا وہ جنگلی بناوا تھا کیا اس نے کیوا تھا اس میں میرے بچے بھی اس کے ساتھ کھیل رہے تھے ہمارے کزن کے بچے بھی ساتھ کھیل رہے تھے عمر بھی ساتھ کھیل رہا تھا بچوں کی جو نا یہی ایج اور یہی عمر ہوتی ہے کھیل کود کی اور اسی میں ہم انہیں نے جو نا یہ نہیں کہتے کہ آپ جنگلی بنے ہو جا کیا وہ بچے تھے وہ کلہ باندر کوئی ایک گیم ہے ان کا وہ کھیل رہے تھے باقی تو کوئی ایسا نہیں تھا اور ہاں علی کا یہاں پر ماشاءاللہ دل بہت اچھ جب سے وہ آیا تھا ہمارے گھر ہی رہا تھا باقی اس کو ہاں ہم نے کسی چیز کی کمی دی ہو یا پھر ہم نے اس کو کسی چیز کے لیے ہاں ہمارے گھر جب بھی آتا ہے تو ہم نے اسے یہی کہا تھا کہ آپ جب ہمارے گھر آؤ تو ان کی باتیں مت کیا کرو جب ہمارے گھر سے جاؤ تو وہاں پر ہماری باتیں مت کیا کرو بچے جو ہوتے ہیں اس طرح باتیں نہیں کرتے کبھی بھی آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس سے کوئی اس طرح کی بات کی ہو یا کھانے پینے میں کبھی اس کی کمی رکھی ہو یا کچھ یہاں پہ بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ وہ بہت خوش تھا باقی کھیل کود میں جو کمنٹ کر رہے تھے آپ کو تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی وہ کیا جنگلی بنا ہوا تھا یا کیا بےہدہ سا ہوتا بچے سب مل کر ایسی کھیل رہے ہوتے ہیں ہر چیز پہ جو آنا ان کا ہوتا ہے کمنٹ ہوتا ہے کہ بھی آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا جیسے کافی مجھے کمنٹ آئے کہ آپ جو نا اپنی بیٹی کے جو نا یونی فارم جو نا آئرن نہیں کرتے تو واقعی ہم لوگ رات کو جو نا آئرن کر کے تار ہے ہمارے گھر میں اس کے اوپر کھڑی کر دے صبح جو نا جیسے اٹھتے ہیں لائٹ چلی جاتی ہے صبح ناشتہ بنانا پھر بچوں کو بھیجنا سکول کے لیے نا ساڑھے ساتھ ان کا سکول لگتا ہے تو ہم لوگ میں نا چار ساڑھے چار بجے اٹھتی ہوں نماز پڑھ کے پہلا اٹھ کر موہا دھا اس کے بعد جو نا ہم نے نماز پڑھ کے کبھی قرآن شریف پڑھتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے کیونکہ لیٹ ہو رہا تھا کافی زیادہ تو جلدی جلدی جو نا بچوں کے لیے آٹا گوندنا چائے بنانا ناشتہ بنانا اس کے بعد بچوں کو تیار کریں تو کپڑے جو نا ہم لوگ رات کو وردی یونی فارم جو بھی ہوتی ہیں ان کی بچوں کی ہم لوگ رات کو ہی ایرن کرتے ہیں باقی یہاں پر ماشاءاللہ یہ سوال آپ کو کھڑی جو اوپر کرتے ہیں ایک دوسرے کو وردی ہوتی تو کبھی جو نا اس طرح کہ وہ پھر سے ایسے لگتا ہے کہ ایرن نہیں ہوئی باقی یہاں پر کافی کمیٹ آئے آپ کو اپنے دار کا سنا ہے تو الحمدللہ میری دار کا درد جو نا بلکل اب ٹھیک ہے بس ٹیبلٹ لے رہی ہوں ان میں انہوں نے اب جانا چار مجھے کیپسول دیا جن میں ویلو سیف ہے اور بھی ہیں چار ویلو سیف جانا وہ زخم جناب کا خوشک کرتا ہے تو اس سے مجھے کافی زیادہ فرق ہے درد بھی نہیں ہے اب میں کھانا بھی کھا سکتی ہوں الحمدللہ اور کام کارڈ بھی وقت پہ ہو رہا ہے باقی جو بھی روٹین ہے وہ آپ سب کے ساتھ ہے بچوں کی روٹین اس لئے نہیں دکھا رہی کہ بچے جا رہے ہوتا ہے صبح سکول جلدی جلدی ہوتا ہے کیمرہ اٹھانے کا مجھے ٹائم ہی نہیں لگتا بچوں کو بھیج گئے پھر وہی گھر کا کام مویشیوں کا کام اور اس کے بعد جانا کوئی وپار آ گیا تو دیکھنے جیسے کل میرے ہسپنٹ چلے گئے تھے وپار دیکھنے چولستان آج پھر سے گئے ہوئے آج پھر سے کسی نے بتائی ہیں بچڑے کے بھئی ہیں آئیں دیکھیں ایک گائے ہے تو وہ گئے مجھے کہا بھی کہ اب چلو گی ساتھ اس لئے میرے ویلوگ کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے کبھی ٹائم پہ کبھی ٹائم سے اوپر جا رہے ہیں تو اس لئے میں زیادہ اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہوں ہم بپار کے آ جو کام ہوتا ہے اس میں دور دور جانا پڑتا ہے اور سوچ سمجھ کر آپ کو ان کے ریٹ فکس کرنے ہوتے کہ بھی اس ریٹ پہ لگا رہے ہیں اور اسے ہمیں کرایا بھی نکالنا ہے اور منافع بھی لینا ہے ہزار پانچ سو ہمیں بھی بچنا چاہیے تو بس وہ تو اللہ کی وہ ہے کہ ایک بچڑا ہم لے کیا ہے تو وہ بیچارہ ایسا ہوا اور دوسرا بچڑا ادھر ہی وہ ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہاں ہم نے حساب کرویا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر پہ کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی جو جانا اس کے مویشی کے روپ میں چلی گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ کے بچے محفوظ ہیں تو اللہ پاک جانا بچوں کو بھی حفظ زمان میں رکھے ہمیں بھی اور ہمارے جو میرے جو ہسپین انہیں بھی اپنے حفظ زمان میں رکھے اور کیونکہ ہم لوگ اکثر جانا باہر ہوتے ہیں سفر پر بائیک پر تو اللہ پاک جانا خیر خیریت سے ہمیں جانا گھر لے آئے اور وہاں بھی لے کے جائے تو بس یہی تھا میں نے کہا کہ دلبر سے بات کر لیتا مجھ سے فون پر جیسے میں گئی ہوں ایشا کے گھر جا رہی تھی اور دوائی بھی لینے تھی میں نے سوچا چلو اللہ کو لے جائے تو ایشا ویسے بھی لینے آ رہی تھی تو میں نے سوچا اللہ کو ساتھ لے جاؤ تو میں نے سب سے پہلے دلبر کو کال کی میں نے کہا ہم لوگ جا رہے ہیں خانپور ایشا کے ساتھ جا رہے ہو گئے آپ کہو تو ایشا لینے آئیے ہم اللہ کو ساتھ لے جائے اس نے کہا ہاں لے جاؤ لیکن صبح میں نکلنا ہے آپ ٹائم سے آ جاؤ گئے میں نے کہا ہاں میں گھر ہی نہیں پہنچا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں گھوم کے نا جلدی گھر آ جائیں گے تو دل بابر سوری وہ علی جنہ ہمارے پاس ہی ہے تو آپ سے پہلی پہنچا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مامی کوئی بات نہیں جب وہ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوسرے دن بھی جب وہ گئے ہیں تو اس وقت علی میرے گھر تھا تو بچے آبول آنے تو وہ چلا گیا جب وہ پتہ نہیں کہاں گئے تھے اس دن شام کو گئے تھے پتہ نہیں اس وقت علی ہمارے گھر تھا اور علی در ماشاءاللہ خوش ہے کوئی بات نہیں باقی کمنٹ کرنے والوں کو بھی سلام ہے کہ بھی بچہ ہے چلو کچھ دن وہ جہاں آ کر انجوئی کرتا ہے وہاں پر بھی انجوئی کرتا ہے لیکن یہاں پر بھی کرتا ہے تو اس طرح کے کمنٹ آپ کو شعبہ نہیں دیتا کہ آپ اسے کرتے ہو باقی دل بار کی سوچ کو بھی سلام ہے پہلے میری ویڈیو چیک کرتا کہ مامی نے ایسا کیا ڈال دیا کہ مجھے بتا رہا تھا کہ بھئی ان کو ایسی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی نہیں ڈالنا چاہیے تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے اگر آپ سب جو میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں میں نے کچھ الٹا سیدھا یا غلط ڈال دیا تو پلیز مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ اس میں وہ کہاں پر جنگلی بنا ہوا تھا اللہ خیر کرے تو جہاں پر یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ تھا باقی باقی الحمدللہ اللہ پاک کرے ہمارا جو وپار کا سلسلام نے شروع کیا ہے اس میں برکت ہو آپ سب دعا کریں ہمارے رزق میں برکت ہو ہمارے کاروبار میں برکت ہو اور آپ سب کی یہی دعائیں انشاءاللہ انشاءاللہ بس دعا کی ضرورت ہے میں اور آپ سب جہاں بھی رہے خوش رہے ہستے اور مسکتاتے ہو رہے اپنی بہت ساری دعا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملیں گے کل ایک نئے ویلوگر نئی روٹین کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ